ازاد کشمیر کے ایک گاؤں کے آدمی نے اپنی سگی بھانجی کے ساتھ یوکے جانے کے لیے نگاہ کر لیا بچہ بھی پیدا کر لیا پھر اس کے بعد کیا ہوا جب پولیس کو خبر ہو گئی مولویوں کو خبر ہو گئی اور یوکے ہوم آفیس کو خبر ہو گئی تو یہ سٹوری بڑی ہی افسوسناک ہے اور قابل رحم ہے جس کو سن کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ انسان بعض بات باہر جانے کے لیے یا نیشنیلٹی لینے کے لیے اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ رشتوں کی پہچان بول جاتا ہے سوسائٹی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا وہ بھی بول جاتا ہے اور ایسی حدے کر آسکار دیتا ہے جس کے مطابق علماء اکرام کا کہنا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے یہ واقعہ ہے جناب مجوار ایک گاؤں ہے ازاد کشمیر کا اور وہاں کے رہائشی ظہور ولد محمد حسین قوم بٹی تو لڑکی جو بھانجی تھی اس کی اس کا نام ہے صدرہ اور وہ یوکے کی نیشنل ہے اچھا ہوا کچھ یوں ہے لڑکی نے ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو بیان میں لڑکی نے بتایا ہے کہ کیسے اس کو دھوکے کے ساتھ مامو کے ساتھ نگاہ کروایا گیا مامو نے پھر زیادتی کی بچہ پیدا ہو گیا اب مامو جو ہے نا وہ نہ تو بچے کو خرچہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا جا رہا ہے اور وہ لڑکی جو ہے نا وہ انصاف کی طلبگار ہے یہ تو ہو گیا اس لڑکی کا بیان جو کہ سوشل میڈیا پر اس نے خود جاری کیا تھا لیکن یہ ساری سٹوری شروع کیسے ہوئی یہ واقعہ افصل میں ہے کیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھئے ازاد کشمیر کا جو گاؤنم بجوار سیری وہاں کے ایک رہائشی ظہور سین جس کی بانجی ارسائی دراز سے یوکے میں آیا اور وہاں کی وہ پاسپورٹ ہولڈر ہے تو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی اور اس لڑکی کو یوکے سے پاکستان بلوایا یہاں آکے اس کا نگاہ کر دیا لڑکی نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ جب نگاہ کیا گیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو اس آدمی یعنی مامو کو سپانسر کرنا ہے یوکے لے کے جانا ہے اور پھر مامو نے کہا تھا کہ جب میں ایک بار یوکے پہنچ جاؤں گا وہاں جا گے گاڑی گھر اور دھیر سارا کیش آپ کے قدموں میں رکھ جاؤں گا آپ اور میں حسی بلی زندگی گزاریں گے بلکہ آپ پھر بے شک سیپریٹ ہو جانا کیونکہ بے سیکل تو وہ بانجی تھی لیکن مامو نے بانجی والا سلوک نہیں کیا اچھا اس کے بعد وہ لڑکی آگئی یہ جناب واقعہ ہے دو اپریل دوہزار اکیس کا اور اس دوران یہ جو صدرہ بنت اخلاق رحمان یعنی اس کے والد کا نام اخلاق رحمان ہے یہ پاکستان آئی یہاں پر اس کا نکاح کر دیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے مامو کو جو سپانسر کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پاکستان میں کچھ حرصہ رہو تو صدرہ نے بھی کہا ہے اور رپورٹس میں بھی یہی سامنے آیا ہے کہ یہ دونوں میہ بیوی ریال میہ بیوی کے طور پر رہنا شروع کر دیا اور لڑکی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اکثر کی جس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میں پھر واپس یوکے آ گئی بچہ بھی پیدا ہو گیا اور پھر بعد میں یہ جو مامو ہے جب بات پھیلی تو اس نے ایک اور شادی کر دی یعنی اپنے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور ایک اور پاکستان میں شادی کر دی تو اس جو بھانجی اس کو پتا چلا کہ میں تو نہ آگے کی نہ پیچھے کی میں کہاں جاؤں نام ہے مطلب ہے جو خواب دیکھے تھے کہ گھر ملے گا بنگلا ملے گا پیسے ہی ملیں گے وہ بھی کام ختم ہو گیا بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے اور مامو جو بھی حال سے نکل گیا ہے تو پھر آکست نے ویڈیو بنائی لیکن یہ جو واقعہ ہے نا یہ ایک روکڑے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جس کو انسانیت میں ایک گری ہوئی مثال جوانا تصور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ زہور نے جو صدرین اس نے کہا کہ زہور نے مجھے پاکستان ملائے اور کہا کہ بھرونے ملک جانے کے لیے ویزا پروسس کے لیے آپ کا پاکستان ہونا ضروری ہے اور مجھے لالچ دیا گیا کہ بھرونے ملک پہنچنے کے لیے آپ کو گاڑی گار لے کے دوں گا اور اس نکال کی کوئی حصیت بھی نہیں ہوگی لیکن بعد ازاں اس نے لالچ دے کر مجھے پسا کر ازواجی تعلقات قائم کر لیے جس کے انتیجے میں ہمارے ہیں بچے کی پیدائش ہوئی پھر کچھ عرصہ بعد اس نے رابطہ ختم کر کے ایک نئی شادی کا لی اور جو بچہ ہے اس کا خرچہ بھی نہیں دے رہا جبکہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پہلے اس کیس کو دبا دیا گیا لیکن جب یہ کیس منظر آمد پر آیا تو مقامی علماء اکرام مولانا محمد مفتی حضرات نے محمد زہور کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا اور کہا کہ محمد زہور سے غیر شریع کام ہوا ہے اس سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا بعد ازام محمد زہور کلمہ پڑھ کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے علاقے کے معززین اور علماء اکرام نے کہا کہ ظہور سے ایک غیر شریع کام کا سرزد ہوا تھا لیکن اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اپنی بقیہ زندگی جہاں چاہے گزار سکتا ہے لیکن اگر اس سے کسی نے نقصان پہنچائے تو اس کے ذمہ دار علماء یا مقامی معززین نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ مولوی باہر نکل گئے ہیں لیکن جن مولانا اور جن گواہان کے روبروز اور احمد نے اپنی سگی بانجی سے نکاح کیا ان کو کھلی چھوٹی دے دی گئی ہے یعنی وہ جناب نکاح کروانے والے بھی غائب ہیں اور جو اس میں سارے دندے میں ملوث تھے وہ اب تک سارے سین سے غائب ہیں اچھا یا اس پر علماء اکرام مقامی معززین نے مکمل خموشی اقتیارہ کے جبکہ جو بچہ اس دونوں کے غیر شریع نکاح کے باعث پیدا ہوا ہے اس کی کفالت کون کرے گا اس پر بھی مقامی جرگے نے چپ ساد لیا اور جو لڑکی صدرہ ہے کے مطلق بھی کوئی رائے نہیں سامنے آ رہی ہے ذراہی نے بتایا کہ یہ بھی مقامی لوگوں کی مداخلت سے محمد زہورہ اور صدرہ کے درمیان طلاق بھی ہو چکی ہے اور ظہور گزشتہ دو ہفتوں سے رفوش ہے جبکہ صدرہ جو ہے نا وہ اس وقت انگلینڈ میں مقیم ہے اچھا آپ کو ایک چیز میں کلیر کہا دیتا ہوں کہ نیشنیلٹی لینے کے لیے جو باہر کے لوگوں ملکوں میں مقیم ہے ہمارے بائیخہ کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے ہیں میں سب کی بات نہیں کہا رہا لیکن بہت سارے ایسی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ کا سارا لیا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یا تو جالی ڈاکومنٹس دے دیا جاتا ہے یا جالی شادی کا لی جاتی ہے یا جالی کوئی سپانسرشپ کروالی جاتی ہے یا کوئی جالی کیس کے ذریعے اسائلم کر دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ نہ جھوٹ کا سارا ہوتا ہے سب کی بات نہیں کہا رہا لیکن اس طرح کا جھوٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا جو پلان ہوتا ہے یہ بہت کم اس کی ایکزیمپلز ملتی ہیں یہ انسانیت بادنماد انسانیت پر دبا ہے ایسے لوگ جو ہر حد کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یوکے پہن جائے تو ابھی سوشل میڈیا اور مینسٹری میڈیا ایون کے ڈیلی میل جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے براڈکاسٹنگ کا اس نے بھی اس کو نشر کر دیا ہے اور تمام میڈیا میں یہ خبریں آ چکی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سم ٹائم انسان سے ایسی ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کہ جب وہ کرنے لگتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا یا میں کر کیا رہا ہوں کیا یہ کام انسلام میں جائز بھی ہے کہ نہیں یا سوسائٹی میں بھی جائز ہے کہ نہیں یا کسی امیگریشن قانون کے تحت بھی جائز ہے کہ نہیں بلکل بھول جاتا ہے صرف یہ ہے کہ رات و رات جاتے بہت جائیں ٹیگر لب نیشنیلٹی لینا یوکے ٹور بہارے نیارے ہو جائیں بہت جائے بہت جائے گی بلے بلے ہو جائے گی لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کی ذات چاہتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ جو ابھی صدرہ ہے اس نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ بھی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے کیونکہ اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن یہ جو ویڈیو لوگوں نے ریکارڈ کر لی تھی اپلوڈ کر لی تھی ڈاؤنلوڈ کر لی تھی اس کی مطابق تو یہی ہے کہ صدرہ جو انب کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آ رہے ہیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جوان لڑکی ہے یوکے میں رہتی ہے اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے یقیناً اس کا بھی قصور ہوگا لالچ میں آئی ہوگی کہ جناب کوٹھی کار بنگلہ مل جائے گا دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ماں کا بھائی تھا تو ہو سکتا ہے ماں نے اس کو کوئی پتی پڑھائی ہو یا ماں والدین کی طرف سے جانب وہ یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کرو اور مامو کو یہاں بلالو اس سوالے سے صدرہ کے باپ کا بھی موقع سامنے آیا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس شادی سے بلکل لا علم تھے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی ہو ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو نکاح کروانے والے تھے وہ بھی نکل گئے جو جناب مامو تھا شادی کرنے والا وہ جناب دائرہ اسلام سے اگر خارج ہوا تھا تو بہرحال وہ دوبارہ واپس آ چکا ہے یہ جو ماں باپ ہیں لڑکی کے یہ بھی نکل گئے ہیں درمیان سے اور لڑکی کہاں جائے گی اس بچے کو لے کے ہوم آفیس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک ایسا نکاح ہوا ہے ایسا فیک جو انا وہ عمل ہوا ہے کہ یوکے کی جو امیگریشن آفیس کو دھوکہ دینے کے مترادہ ہے دھوکہ دیا جا رہا تھا ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگ زیادہ نہیں کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں ایسی حرکتے کرتے ہیں کہ جس سے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے پورا علاقہ بدنام ہوتا ہے پورا جو انا وہ نظام دھرم برم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب ایسے جو واقعات ہیں کہ شادی جو انا وہ کی ہے بانجی کے ساتھ گناہ بھی پرمنٹ ریزیڈنسی پھیل نہ ملی مامو یوکے نہ جا سکا وہ اپنا جتوں دیکھ ہوتی ہوتے آگل ہوتی دعوں میں رہا لیکن یہ جو بہت سارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں سٹرگل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی کے لیے ترہ ترہ کے حربے استعمال کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بڑی جو ہے نا وہ ایک افسوسناک اور خطرناک قسم کی اگزیمپلز ہے وہ لوگ پہلے یعنی کہ جو امیگریشن والے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کے ہیں وہ پہلے ہی جب پاکستان کا پاسپورٹ یا پاکستانی کو دیکھتے ہیں نا تو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ لیں جی ہم اس کا انٹریو کرنے لگے ہیں اور ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہو رہا ہے خواہ اس کا شادی کا کیس ہو خواہ اس کا رفیوجی کا کیس ہو اسائلم کا کیس ہو یا اس کو کسی نے سپانسر کیا ہو وہ اتنی جلدی ان کی بات نہیں مانتے ان کی مراد یہ ہے کہ ہماری پاکستانیوں کی نہیں مانتے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہو رہے ہیں ابھی میں نے کل ہی ایک خبر دی تھی ایک لڑکی تھی کینیڈا میں سات آٹھ سال وہ رہی ہے شادی بھی کر لی وہاں کہ ایک نیشنل بندے سے تو اس کو کینیڈا نے کہا کہ آپ نکل جاؤ خیر اس کا تعلق افغانستان سے تھا تو یہ سارے بلیک لسٹ مطلب لوگ اس میں سے مجاریٹی وہ ہیں کہ جو بلیک لسٹ وہاں جاتے ہیں ہوم آفیس میں یا جو آئی آر سی سی میں انٹرویو کے لیے تو وہاں پر ان کو جوہنا وہ کوشش کی جاتی ہے کہ فوری طور پر فارق کر دیا جائے کیونکہ ان کے لازمی طور پر سٹوری میں جوہنا وہ جھوٹ شامل ہوگا یہاں رہنے کے لیے جھوٹ شامل ہوگا یہاں آنے کے لیے جھوٹ شامل ہوگا یہ چیزیں خیر چلتی رہتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ یہ ایک زیمپل اس لیے شیئر کی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ باہر جانے کے لیے یوکے جانے کے لیے پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا ہر بے استعمال کرتے ہیں کیا کیا طریقے ازماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سب کو نیک کام کرنے بھی تفیہ کتاب فرمائے جہاں رہیں خوش رہیں اور ہم سے پچھا دیجئے اللہ حافظ